ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیو سارے تین بچ چکے ہیں بڑی خبروں کے ساتھ میں ہوا آپ کا میز پانگاہو ہر کچھ ہے آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکھیوں پر شمالی کشمیر کے اوڑی میں سڑک کا دلدوز حادثہ حادثے میں آٹھ افراد از جان متدد زخمی زخمیوں کو اسپتال کیا گیا منتقل کئی زخمیوں کی حالت تشویش نہ توشہ خانہ کے اسم امران خان اور ان کی اہلیہ کو چودہ چودہ سال قید کی سزا عہدے کے لیے دس سال کے لیے نا اہل قرار دینے کے علاوہ چھتر کروڑ روپے جرمانہ بھی آئے پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس ساز سے ہوا شروع مودی کے دور حکومت میں ملک تیزی سے ترقی کے راہ پر غامزن آئیہودہ میں رام مندر کی تعمیر کی صدیوں پرانی خواہش ہو گئی پوری صدر مرمو کا خطا اور ملک ترقی کی نئے بلیندیوں کو چھو رہا ہے حضب اختلاف ایوان کی کاروائی میں خلل ڈالنے کے عادی پی ام مودی کی اپوزشن پر تنکی اور اب پیش خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بڑے خبر اس وقت آ رہی ہیں شمالی کشمیر سے جہاں پر سڑک کا ایک دلدوز حادسہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں آٹھ افراد جہاں باق ہوئے ہیں جبکہ متدد زکمی ہو گئے ہیں شمالی کشمیر باراملہ کے اوڑی علاقے میں سڑک کا ایک دلدوز حادسہ پیش آیا ہے یہ اوڑی کا علاقہ ہے بجھ تھلن علاقہ تلملہ اوڑی کا جہاں پر سڑک کا ایک دلدوز حادسہ پیش آیا ہے پیش آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک گاڑی ڈرائور کے کابو سے باہر ہو کر ایک گہری خائم ہے جا گیری جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار آٹھ افراد جہاں بھک جبکہ متدد زکمی ہوئے ہیں زکمیوں کو فوری طور پر وہاں سے رسکیو کر کے نزدی کی اسپتال منتقل کیا گیا پولیس مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ فوج بھی جائے واقعے پر پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے رسکیو آپریشن شروع کرتے ہوئے سبھی زکمیوں کو وہاں سے باہر نکالا ہے شمالی کشمیر کا اوڑی کا علاقہ ہے بجھ تھلن تتملہ علاقہ جہاں پر یہ سڑک حادسہ پیش آیا ہے تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں اپنے نمائندے ارشاد کے پاس ارشاد ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا تفصیلات آ رہی ہیں کہ سڑک کا دلدوس حادسہ پیش آیا ہے تصویریں بھی ہمارے سامنے ہیں جس طرح سے اس سڑک حادسہ پیش آیا ہے بتا جا رہے ہیں کہ گاڑی جو ہے گہری خواہ میں جا گی رہی ہیں جس کے نتیجے میں آٹھ افراد جام باک ہوئے ہیں بلکل گوار یہ ابھی تھوڑے دیر پہلے جو ہے یہ دکھت خبر سامنے ریکل کے آئی کیونکہ بتا جاتا کشمولہ کا جو علاقہ ہے جو بھونیار کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ سڑک حادسے میں تقریباً آٹھ لوگ جو ہے آج جان ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی علاقت ہو چکے ہیں فیلال ان کو جو ہے وہاں سے بازابتہ طور پر سکیو کرنے کے بعد جو ہے جہاں پہ الگ الگ چائم بھونیار علاقے کی بات کریں جہاں پہ پی ایسی سینٹر ہے وہاں پہ ان کو جو ہے مندقل کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہاں پہ پیشنٹ جو یہاں پہ زکنے ہو چکے ہیں ان کو جی ایم سی میڈیکل کالیج میں لائے جا رہا ہے اور اس وقت ہم یہاں پہ موجودہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ آج جو ہے بارشیں ہو رہے ہیں بارشوں کے ساتھ ساتھ باری علاقوں میں جو بارباری ہوئے ہیں کیونکہ یہ بھی باری علاقہ ہیں یہ ٹٹمولا کا علاقہ ہیں اور یہ بونیار کا علاقہ ہیں اور دیکھا جائے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس انسیڈٹ کے بعد جو ہے وہاں پہ مقامی لوگوں کی طرف سے جو ریسٹو آپریشن چلائے گئے چاہے ہیں یہ بتائیے کہ یہ حادثہ جو ہے کونسی گاڑی تھی کیا یہ سومو تھی یا کوئی اور گاڑی تھی اور حادثے کی وجہ کیا مانی جاتی ہیں کیا بتایا جا رہا ہے اس سوالے سے مقامی لوگوں کے ساتھ بات کی تو ان کا یہ کہنا کہ یہ سومو گاڑی تھی اور سومو گاڑی میں یہ سوال تھے اور وہاں پہ فسلم کی وجہ سے جو بارباری ہوئے ہیں حالانکہ اس کی وجہ سے یہ گہری کھائی میں گر گئی تقریباً جو گہری کھائی تھے گر گئی اور بتایا جاتا ہے آٹھ لوگ جو ہے خلاق ہو چکے ہیں حالانکہ دیکھا جائے ان کو جو ہے بازہ تصور پر وہاں پہ رشکیو ہونے کے بعد جو ہے یہ بھی بتائے گا کیا یہ صرف آٹھی لوگ جانباک ہوئے ہیں یا کچھ لوگ بھی زخمی ہیں اس حادثے میں دیکھیں گوھر یہ بتایا جاتا ہے آج لوگ سے زیادہ ہیں فلال یہ خبر آ رہی ہے کیونکہ وہاں پہ آٹھ لوگ جو ہے وہ آج جان ہو چکے ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکے ہیں فلال جو واقعی لوگ ہیں ان کو زخمی صورت میں جو ہے الگ الگ جگوں پہ جو ہے لائے جا رہا ہے چاہے ایم پی ایسی سنٹر بونیار کی بات کرنے یا جی ایم سی میڈیکل کالیج کی بات کرنے ابھی تھوڑی دیر کے بعد پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئے گی یہ جو ان کے نام کیا کیا ہے اور یہ کہاں کے رہانے والے ہیں اور ابھی کچھ ہی ٹائم کے بعد جو ہے پوری تفصیلات ہم آپ کو دیں گے چلیے بہت بہت شکریہ ارشاد بٹھ بارملا سے تفصیلات فرام کر رہے تھے جہاں پر اوڑی کا یہ تجملہ علاقہ بجھ تھلن علاقہ تتملہ اوڑی کا علاقہ ہیں جہاں پر ایک سڑک حادثہ پیش آئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک سومو گاڑی فسلن کی وجہ سے ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر ایک گہری خائمہ جا گیری جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار آٹھ افراد فی الحال جامبہ خونی کی اطلاع موصول ہو رہی ہیں جبکہ اس حادثے میں کئی دیگر بھی زکنی ہوئے ہیں اور زکنیوں کو وہاں پر رسکیو کیا گیا ہے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ پولیس کی ٹیم بھی وہاں پر پہنچی ہے فوج بھی وہاں پر پہنچ فوج کے کچھ اہلکار وہاں پر موجود ہیں رسکیو آپریشن ٹیموں کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو زکنی ہیں انہیں فوری طور پر جیم سی بارہ ملہ منتقل کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو زکنی ہوئے ہیں ان میں سے کئی زکنیوں کی حالت نازک بھی بتایا جا رہی ہے یہ اوڑی کا علاقہ بجھ تھلن تتملہ اوڑی کا علاقہ ہے جہاں پر ایک سو موگاڑی حادثے کے شکار ہوئی ہے بڑھتے آن کے بعد ذرہ سرحت کے اس پار پاکستان کی کرتے ہیں عمران خان پاکستان کے سابق وزیراعظم کو آیا عدالت نے ایک بار پھر وہاں سے انہیں ایک بڑا جٹکہ لگا ہے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیا بشترہ بی بی کو چودہ چودہ سال قید با مشکت کی سزا سنا دی گئی ہے اعتصاب عدالت کے جج نے عمران خان اور بشترہ بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائیں عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو دس سال کے لیے نا اہل بھی قرار دے دیا اور بانی پی ٹی آئی اور بشترہ بی بی پر ایک عرب ستاون کرور تیس لاکھ روپے جرمانہ بھی آئے دکھیا گیا ہے دوران سمات اعتصاب عدالت کے جج نے بانی پی ٹی آئی سے سوال کیا آپ نے اپنا تین سو بیالیس کا بیان جمع کر آیا ہے جس پر عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے بیان تیار کر لیا ہے بشترہ بی بی اور ان کے وقلہ آئیں گے تو بیان جمع کر آیا جائے گا بانی پی ٹی آئی نے جس سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے انہیں صرف خاضری کے لیے بلا گیا تھا اس کے بعد بانی پی ٹی آئی غصے سے کمرہ عدالت سے چلے گئے باد ازاد جج نے جیل حکام سے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں آنے کا کہیں کہیے لیکن جیل حکام نے عدالت کو آگاہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کمرہ عدالت آنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ عمران بشترہ بی بی پر الزام ہے کہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس کے دوران اپنی وزارت عزمہ کے دور میں بیرون ممالک سے ملنے والے قیمتی تحائیب پر کم قیمت پر حاصل کیے اور پھر ان تحائیب کو چھ لاکھ پینتیس ہزار ڈالر میں فروخت کیا ہے عمران خان کو ملنے والے تحائیب میں سعودی عرب سے ملنے والی قیمتی غریبی شاول ہیں جس پر خانہ کعبہ کا مارڈل بنا ہوا ہے اور اس کی عالمی مارکٹ میں قیمت اندازے کے مطابق سٹھ سے پیسٹ کرو روپے ہیں ویہ اب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں فیصلہ سنایا ہے اور عمران خان اور ان کی اہلیہ کو چودہ چودہ سال قید بامشکت کی سزا سنائی ہے موجودہ لوگ سبا کا آخری بجٹ جلاس آج سے شروع ہوا ہے پارلیمنٹ کا بجٹ جلاس صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے دوران اہوانوں کے دونوں اہوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے ساتھ شروع ہوا موجودہ لوگ سبا کا یہ آخری جلاس ہے وزیر خزانہ نرملا سیتہ رمن اپریل میں میں خونے والے لوگ سبا انتخابات سے پہلے یکم فروری کو عبوری بجٹ پیش کریں گی نئی حکومت چاریس سنبھالنے کے بعد مکمل بجٹ پیش کیا جائے گا آپ کو بتاتے کہ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتہ رمن کل جمہور کشمیر کا بجٹ بھی پیش کریں گی صدر دروپدی مرمو نے پارلیمنٹ کی نئی امارت میں دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج جو کامیابیاں دیکھ رہے ہیں وہ پچھلے دس سالوں کے طریقوں کی توصیح ہیں انہوں نے کہا ہے کہ غریبی ہٹاؤ کا نعرہ اپنے بچپن سے ہی سنا تھا آج اپنی زندگی میں پہلی بار ہم غربت کو دور ہوتے دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 سرکار پر ایکھاؤں میں ہونے والی گڑ بڑی کو لے کر جگہوں کی چینطہ سے عبگت ہے اسی لئے ایسے گلت تریقے کو سکتی کے لئے نیائے کانون بنانے کا نینہ لیا ہے ماننیوں سدشگن کوئی بھی راشتر تیج گتی سے تبھی آگے بڑھ سکتا ہے جب وہ پورانے چنوٹیوں کا پورا پراشت کرتے ہوئے اپنے زیادہ سے زیادہ ارجہ بھوشش نیرمان میں لگائے پچھلے دوس برسوں میں بھارت نے راشتر ہیت میں ایسے اونے کاریوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے جن کا انتجار دیش کے لوگوں کو دو سنکوں سے تھا رام مندر کے نیرمان کی اکنکہ صدیوں سے تھی آج یہ سوچ ہو چکا ہے ادھر بجٹ سیشن سے پہلے وزیراسیم نرین درمودی نے اپنے خطاب میں راکین پارلیمنٹ کو پیغام بیجا اور خوش ناسی پر زور دیا ہے پارلیمنٹ کے نئے بل میں منظور ہونے والے خواتین کے ریزرویشن بل کا خوالہ دیتے ہوئے پیم موڈی نے کہا کہ چھبیس جنوری کو بھی ہم نے خواتین کو با اکتیار بنانے کا مظاہرہ دیکھا آج صدد روپدی مرمو اجلاس سے خطاب جب وہ کریں گی اور اکل نرملا سیترہ منوبوری بجٹ پیش کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ناری شفتی کا تہوار ہے وزیراسیم موڈی نے ان ممبران پارلیمنٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے جن پر پارلیمنٹی کاروائی میں خلل ڈالنے کا الزام لگا گیا تھا نرملا سیترہ منجی کے دوارا انٹریم بجٹ ایک پرکار سے یہ ناری شکتی کے ساکشاتکار کا پروہ ہے ان کو آدتن ہردن کردے کا سو بھاو بن گیا ہے جو آدتن لوگتانترک ملیوں کا چیر حران کرتے ہیں ایسے سبھی مانی سامسد آج جب آخری سطر میں مل رہے ہیں تب جرور آتمن نرکشن کریں گے کہ دس سال میں انہوں نے کیوں کیا اپنے سامسدیے کشیتر میں بھی سو لوگوں کو پوچھ لے کسی کو یاد نہیں ہوگا کسی کو نام بھی پتا نہیں ہوگا جنہوں نے اتنا ہوتا 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 کیا ہوگا پارلمنٹ میں صدر دروپد مرمو کے خطاب پر کانگریس کے صدر اور ال او پی راج سبا ملک ارجن خرگے نے کہا ہے کہ صدر کی تقریر صرف پیم موڈی اور ان کی حکومت کی تعریف کرنے کے بارے میں تھی یہ ایک پروپاگنڈا پیم موڈی کے لیے اشتیار اور سیاسی تقریر تھی صدر کی تقریر میں ملازمت سے متعلق کچھ بھی نہیں تھا اور یہ غریبوں کو فسانے کی دستاویز بھی تھی تحریح کر کے دیئے تھے انہوں نے بھی سب اپنے شدوں میں اور ان کے جو بھی کرکرم تھے وہ انہوں نے کہا راست بودی جی کا عبیدہ شنگ کیول موڈی جی کا گنگان گانا اور اپنے سرکار کے اور سے بنایا ہے جو دستاویز تھے اسی کی کو تعریف کرنا یہ ہی ہو سکتا ہے ان کو آدیش ہوگا تو وہ ہی انہوں نے وہاں پر اپنے ایک گھنٹا بیس منٹ کے بھاشن میں دیا ایک میں بولوں گا ہے کہ یہ عبیدہ شنگ جو انہوں نے دیا وہ ایک پروپگینڈا اور اڈورٹائزمنٹ موڈی جی کا اس میں جب میں گا اور پورا پولٹیکل تھا اس میں کوئی ایک ویجن نہیں تھا لوگوں کو دشا دکھانے کا نہیں تھا دلیتوں کو ونچیتوں کو اور ٹرائبل لوگوں کو ان کے لئے کیا کرنے جا رہے ہیں اس میں تو کچھ نہیں تھا یہ دوسری طرح کی موڈی جی یا راشپا دی جی موڈی جی جو بھاگ آج بھاشن دی ہے اور راشپا دی جی کا جو عبیباشن اندر ہوا یہ سب میں روزگار کا ایک شرد بھی نہیں ہے اس میں روزگار کتنے بڑھائیں گے کتنے دلائیں گے سرکاری نوکریوں میں کب بڑھتی ہوگی جو ویکنسیس اب آلڑی ہے اس کا کب ریکروٹمنٹ ہوگا اس کا کوئی اس میں جکر نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک اپنے گریبوں کے لئے فسانے کا دشابون کرنے کا ایک ڈاکومنٹ ہے ادھر ممبر پارلمنٹو نیسر کونفینس کے لیڈر حسنین مسودی نے موجودہ بجٹ اجلاس کے دوران ان کا مطالبہ ہے کہ اس بجٹ اجلاس کے دوران اکسٹھ ہزار جو جمعہ کشمیر کے عرض ملازمین ہیں مختلف محکموں کے اندر کام کر رہے ہیں پچھلے خیس سالوں سے انہیں مستقل کیا جانا چاہیے اور منموم ویجز ایکٹ کو بھی لاغو کیا جانا چاہیے پہلے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اکسٹھ ہزار جو ڈیلی ویجرز وگرہ ہیں جو غیر مستقل ملازمین ہیں ان کو مستقل کیا جانے کا جو ہمارا مطالبہ رہا ہے تو ان کو ایسے ہیمیلیٹنگ ویجز ملتے ہیں تین ازار سے بھی کم ایک میری کے تو ہمارا یہ ہوا ہوگا یہ بخش ہوگی یہ مطالبہ بھی رہا ہے اور ہمیں یہ ہے کہ کوئی ایک سپیشل کو ایک پیکیج دیں گے ان کے حوالے سے تاکہ یہ جو ہماری بڑی پرانی بانگ ہے اور پ� تاکہ 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 اس کا تقریبا تدارک ہو اور اس کا حال ہوگا دوسری بات ہے ہمارا پاور کریس تیر دیکھے ہمارا اس وقت کوئی بیس پرسنٹ کے قریب جنریٹ ہوتی ہے پاور جو ہماری انسٹال کپیسٹی ہے اس سے دو معاملی اس کے دو رکھ ہیں ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ جو ہمارے جو پاور پرڈکٹس ہیں وہ وابس کیجئے جو مکشمیر کو کیونکہ وہ بلڈ آپریٹ ان ٹرانسفر کنٹریکٹ کے تحت کے لئے تھے وہ این ایش پی سے چالیس سال سے اسے ف دوسری بات ہے کہ ہم چاہیں گے اور میرا مطاربہ ہوگا رینی اوبل انرجی پر وہاں زیادہ انویسٹ کیا جائے اور وہاں پر بڑا ایک دریایت دی جائے وہاں پر انسٹال کنے کی انفرادی لیول پر اور بڑے پرڈکٹس برائیں کیونکہ آج ہمیں جو کلائمیٹ چینج ہے اب ہائیڈولک ایلیکٹر پرڈکٹس جو ہمارے وینڈر میں چلی نہیں پا رہے ہیں کیونکہ پانی ہی نہیں دریاوں میں کیسے چلیں گے جنریٹ ہوتا ہے پانی سے جب بہاوی کم ہوگا ہے تو رینی اوبل انرجی پر زیادہ مکشویر میں زور دینے کی کہ تھربل ہو نہیں سکتا ہے ہمارا انوائیرمنٹ ہے ایک دو وہاں سے کوئلہ ہے ہی نہیں جسے تھربل ہو نہیں سکتا ہے اور ہمارے ایک ہی ہے ایک ہی طریقہ ہے سپلیمنٹ کرنے کا وہ ہے رینی اوبل انرجی پر بالکل آپ ایک ریایت دیجئے اور دوسری بات ہے بڑے پرڈکٹس بنائیے تاکہ ہمیں جو انٹر میں دکت کا سامنہ نہ ہو جو آج سونا گنٹے کی ہمیں شت ڈاؤن ہوتا ہے اس کا آگے ہمیں سابنے ہوں لانگ ٹیم میں یہ سلیش ہے آپ نے کوئی سجھاؤ دی ہیں گورنمنٹ کو کچھ مانگے کی ہیں کوئی اپنے لیٹر پیٹ پر لکھر کے دیا ہے یہ تو ہم کرتے ہیں دیکھیں جیسے ڈیلیویجرز کا یہ تو ملتے رہتے ہیں میں فائننس منس صاحبہ سے بھی ملا تو ایک اور بات ہے ہمارا ہیلتھ کیا ہیلتھ کر بلکل بیٹھا ہوا ہے ہمارا اس پر ہیومن پاور ہیومن جو ہے ہمارا ہیومن رسورس جو ہے اس پر بلکل ایک بڑا ڈیف ہمارا ہیلتھ کر سسٹم اس وقت چالیس پر سنٹ پر کر اسی طرح ہمارے ہیلتھ میسر صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ ہماری ساوتھ کشمیر میں ایک ڈیگیناسٹک جو فیسلٹیز ہیں ایک مدرین چائلڈ کیر جو ہوسٹل ہے وہ چھے سال 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 سے پڑا ہے دیکھیں سارا جو معاملہ چل رہا ہے نا آج کل یہ جناب سارا چل رہا ہے انہی جو کلچرل پروگرامز ہیں اس کی بنا پر ایک ناری نورمنسی ناریڈیو بیلڈ اپور ہے آج ک ایک فیسلس بیروکریسی ہے جس کا ہمیں سامنا ہے ہمیں ڈیڑھ کرو لوگوں کو حوالہ کیا گیا ہے ایک فیسلس جو آن اکاونٹڈ جو آن ایلیکٹڈ ہے اور جو آن اکاونٹڈ ہے نہیں اس بیروکریسی کے حوالے تو آپ فوراں ہی ہے کیونکہ ہر ایک چیز کا ہر ایک چیز کا ایک نمائندہ حکومت پر اس کا اس کا سیدھے سیدھے تعلق ہے میں کہوں گا یہ سکیم امپلنٹ نہیں ہو رہی ہے صحیح طریقے سے یہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو سب کا اس کے ساتھ کنکش ہے ایک پریسٹیو گورنمنٹ ایک چنیہی سرکار ایک منتقیب سرکار وہ ہوگی تو معاملی سارے حل ہوں گے ادھر کانگریس کے سینے لیڈر پاون خیرہ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جنگیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں لیکن حمد سے جیتی جاتی ہیں اگنی پت یوجنا فوج کے حوصلے پست کر رہی ہیں اور لاکھوں فوجیوں کے خوابوں پر حملہ کر رہی ہیں اگر آپ غر یا گاڑی کرائے پر لے سکتے ہیں لیکن آپ کسی فوجی کو کرائے پر نہیں لے سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر سرحد پر خڑی سپائی کو یقین نہیں آتا کہ اس کے بعد اس کے خاندان کا کیا ہوگا تو وہ کیسے لڑے گا جنگ جیتی تو لڑی تو ہتھیاروں سے جاتی ہے لیکن جیتی حوصلوں سے جاتی ہے آپ ہزاروں کروڑ روپے خرج کر کے مسائل توپیں خرید لو لیکن ان مسائلوں کو ان توپوں کو چلانے والوں کا اگر منوبل ٹوٹا ہوا ہو تو کوئی لاب نہیں ہوتا حوصلہ بہت بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لئے ہم بار بار راہل گاندھی لگاتار اگنی پتھ سکیم کے وشہ میں کیوں بولتے ہیں کیوں بار بار وہ اپنا اپنی چنتہ ظاہر کرتے ہیں کیونکہ اگنی پتھ یوجنا ایک ایسی یوجنا ہے جنہوں نے پچھلے ستر پچھپتر سال میں جو سرکاروں نے سینہ کو ایک ایک رچنا اس کی سٹرکچر کی کی تھی اس کو یہ یوجنا چھن بھن کر رہی ہے برباد کر رہی ہے نہ کیونکہ سینہ کا منوبل کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے لاکھوں لاکھوں نوجوانوں کے جو سپنے ہیں ان پر بھی ایک طرح سے اس کیم نے حملہ بولا ہے آپ گھر قرائے پر لے سکتے ہو گاڑی قرائے پر لے سکتے ہو فرنیچر بھی قرائے پر لے سکتے ہو لیکن فوج کو آپ قرائے پر نہیں لے سکتے جوان کو آپ قرائے پر نہیں لے سکتے اگر وہ سیما پر جا کر اپنی جان کی بازی لگاتا ہے تو وہ اس لئے نہیں لگاتا کہ اس کو کوئی تنکھوہ مل رہی ہے اس لئے وہ تیار ہے اس کے من میں ایک آتن وشواس ہوتا ہے کہ میرے باد میرے پریوار کے ساتھ پورا دیش کھڑا ہے سرکار کھڑی ہے کوئی کھڑا ہے جو وہ وشواس ہے یہ اگنیپت سکیم اس وشواس کو ختم کر رہی ہے تو سیما پر کھڑا ہوا جوان اگر اس کے من میں یہ وشواس ہی نہیں ہوگا کہ میرے باد میرے پریوار کا کیا ہوگا بتائیے وہ کیسے لڑے گا نظرین فلحال بڑی خبروں میں میرے ساتھ اتنا ہی آپ گلستانیوس کے ساتھ بنے رہے ہیں گلستانیوس پر اگلا پروگرام سپیشل ریپورٹ آپ دیکھنا نہ بولے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے